رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ بنایا ہے جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی بخش چانے والا کوئی حاجت مانگنے والا فرض ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک دو رکعات نفل پڑتا رہے تو فرض رکعات ایک سجدے کے برابر نہیں اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان ان کا حساب نہیں ہوتا ان کو قبر میں من کر نقیر نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے اس طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے اور آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا تراوی کی نماز پڑی دن میں روضہ رکھا تو میں نے اس پر ان سب کی بخش فرما دی تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر تو نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا جہنم کو ہم پہ حرام کیا جنت کو ہم پہ واجب کیا اصل تو عید خوشی کی عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن باقی آپ ساری زدگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے وہ صرف فرما کے پھر کچھ کھا کے کوئی میٹھی چیز خجوری عام طور پر ہوتی تھی خجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر خطبہ ہوتا تھا اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے خروا بساتے تھے پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے سرداروں سے صحابہ سے ملاقات کرتے تھے اس میں کچھ کھانوں کا اتمام بھی ہوتا تھا اس طرح ایک عام روپین کی جیت ہوتی تھی آپ کی ملاقاتیں کرنا کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا سب کو خوشی سے ملنا یہ عیدو الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا باقی جو اداسیاں ہیں پہشنیں ہیں اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض حسد ہیں ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھلا دیا ہے ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے اور عیدو اس کی بھیک ہے اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی بھی خوشی ہے ہمیں اپنے ملک سے اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں حسد بغض یہ مٹانے ہوں گے تب جا کر میں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں میں عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا میں ساری قوم کے سامنے چھوڑی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے مطالق اہل ایمان سے یہ دخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانت داری سے اپنے آپ کو آرستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں دونوں لازمی پیپر ہیں ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے میری نماز اچھی ہے لیکن پر میری دکان پر جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی میری دکان پر سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو مرہ یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے دو لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا جب آپ یہ جانے کا وقت غریب تھا تو آپ دو لفظ دورا رہے تھے السلام وما ملک المیمانکم میری امت میرے بعد ایک نماز نہ شوڑنا اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے نوکر غلاموں سے اچھا صلوق کرنا یہ دو الگ الگ بیمانڈ ہیں جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی یہ دونوں اہل چیزیں ہیں اخلاق کو عبادت کی کمی پور نہیں کر سکتی اور عبادت کی کمی اخلاق کو پور نہیں اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے تب جا کر ایک موت و دل معاشرہ وجود میں آتا ہے ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا تو موت مات بات تو آپ نے فرمایا مائح میں رکمہ اللہ حضر یہ کیا کر رہے ہوئے ہیں وہ کہلیں گے یا رسول اللہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے فَلْيُسْقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَتَّتْ اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے فَلْيُوَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ تُمِن جو ہمیشہ امانتداری سے کام لیتا ہے کبھی دھوکہ فراؤڈ نہیں کرتا فَلْيُوَسْنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے پڑوسی اپنے ہوں غیر ہوں مسلم ہوں نون مسلم ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یہ تین نشانیاں ہیں عشق حسول کی یہ تین باتیں میری قومہ بنا لے تو یہ اندھیرے اجاروں میں انشاءاللہ تو تیر ہو جائیں دنیا کے لئے قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس قوم میں انصاف تیانتداری اور سچائی ہوگی انہیں اللہ غروج دے گا وہ مسلم ہو یا نون مسلم اور جن جن ملکوں میں قوموں میں بدتیانتی ہوگی ظلم ہوگا چھوٹ ہوگا وہ زوال کا شکار ہوں گی ساری ویسٹرن دنیا تو لیڈ نہیں کر رہی ہمارے جیسے ملک بھی ہیں جہاں یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ہماری طرح زلیل ہیں اور ہماری طرح خوار ہیں چند ایک ملک ہیں جنہوں نے ان چیزوں کی ریائیت کی ہے تو وہ اس وقت لیڈنگ رول میں ہیں اور لیڈنگ موڈل میں ہیں تو دنیا کے لحاظ سے تو یہ قانون ہے کہ سچائی دیانتداری اور انصاف قوموں کو پوچھا لے جائے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کہ ان اللہ لا یغفر این شرق بھی ویغفر ما دون ذال لیمہ اشعہ آخرت میں کامیابی کا آخری فیصلہ ایمان پہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں شرق معاف نہیں کروں گا اس کے علاوہ میں جسے چاہوں معاف کروں تو ہماری پاون کے قریب اسلامی ریاستے ہیں وہ سب کوئی طرح زوال کا شکار ہے جس کی بنیادی وجہ یہ تین ہیں جس ہمیں بار بار آپ کے سامنے دور آ رہا السلام اسلام علیکم ورحمت اللہ پرکاتو پیارے سلام بھائیو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے اور آپ نے دیکھا مرحیت آرید صاحب نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کیا کرتے تھے اور مسلمان عید کیوں بناتے ہیں یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے اس چیز کو کہ مسلمان عید کے بناتے ہیں یہ مسلمانوں کے لئے تحفہ ہوتا ہے عمضان کے مہینے کے بعد جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن نائی کپڑے پینا کرتے تھے اچھے کپڑے پینا کرتے صاف ستر خوشبو لگائے کرتے تھے اور آپ اور زین عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے ڈائریکٹ عید الفطرے کی نماز عطا کرتے تھے عید کامے جا کر یہ نبی کی کچھ سنتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو عید والے دن کرنا چاہیے امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے ہو ویڈیو چلے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو لازمی سسکرائب کریں السلام علیکم وآخبت اللہ